بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہمارا ہی ہوتا ہے نا میرے شوہر کی ساری کمائی اس کے لیے آنے والے مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگ جاتی ہے جانے اس سے میری جان کب چھٹے گی میری بڑی ماں بھی میرے ساتھ یہ سب باتیں سن رہی تھی لیکن وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اسی لیے چپ رہی اور میں تو ان باتوں کی عادی ہو چکی تھی یہ تو روز کا کام تھا میرا نام سندس ہے ہم دو بہن بھائی ہیں میرا بڑا بھائی مجھ سے چھ سال بڑا تھا اور اس کا مجھ پر ہمیشہ سے ہی بڑا روپ تھا اسی لیے بہن بھائیوں والی محبت دوستی اور بے حد بے تکلفی ہم دونوں میں نہیں تھی میں شروع سے ہی اس سے ڈرتی تھی اور کبھی اس سے بات بھی کرنی ہوتی تو میں جھیجک محسوس کرتی تھی ہم دونوں بہن بھائی مشرق مغرب کی طرح ایک دوسرے سے بلکل مختلف تھے جو کوئی بھی ہمیں دیکھتا تھا وہ ہمیں بہن بھائی ماننے سے ہی انکار کرتے تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بڑے بھائی کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا اور نین نقش بھی انتہائی پیارے وہ کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں لگتا تھا اور جو کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا جبکہ اس کے برقس میری رنگت سیاہ تھی نین نقش میرے بھی اچھے تھے لیکن میری کالی رنگت کی وجہ سے ان پر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا کوئی مجھے ایک بار دیکھ لیتا تھا تو دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اس لیے میں ہمیشہ ہی لوگوں کی باتوں کا سامنا کرتی وہ میرا اور میرے بھائی کا موازنہ کرتے رہتے اور یہی کہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اس کو بھی میرے ساتھ چلنے میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی اسی لیے اس نے سکول چھوڑ کر دوسرے سکول میں داخلہ لے لیا تاکہ اسے کوئی میری وجہ سے بات نہ کر سکے میں اگرچہ بہت چھوٹی تھی لیکن پھر بھی میں لوگوں کے رویے کو سمجھ جاتی تھی اور یہ بھی کہ میرا بھائی کیوں مجھ سے فاصلے پر رہتا ہے شاید اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں اس کی بہن ہوں میرے بابا تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں تو ان کی اولاد تھی لیکن جب بھی کوئی ان سے حیرت سے پوچھتا کہ یہ تو آپ کی بیٹی لگتی ہی نہیں ہے کیا یہ سچ میں آپ کی بیٹی ہے تو وہ کچھ شرمندہ سے ہو جاتے تھے میں رونے لگتی تھی تو میرے ابو مجھے چپ کرواتے تھے کہتے تھے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے روتے نہیں ہیں یہ رنگ روپ خدا کی دین ہے تم پریشان مت ہوا کرو جب تک میرے سر پر میرے باپ کا سایا تھا تب تک تو میری زندگی اچھی گزر رہی تھی کیونکہ جب بھی میں لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوتی تو وہ میری ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے مجھے سمجھاتے میرا دل بہلاتے لیکن پھر قسمت کو میرا مزید امتحان لینا مفقود ہوا تو پھر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے ابو کی وفات ہو گئی ابو کی وفات کے بعد تو میری ماں ٹوٹ ہی گئی تھی ابو کے چالیسویں کے بعد بھائی نے اپنی شادی کا اعلان کر دیا کہنے لگا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری ماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا اپنی عدد گزارنے کے بعد وہ بھائی کا رشتہ لے کر چلی گئی لڑکی والے تو جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے فوراں شادی کی تاریخ بھی دے دی یوں ہم بھابی کو بیعہ کر اس گھر میں لے آئے مجھے ایک بات کی حیرت ہوتی تھی کہ اگرچہ میرا بھائی بہت خوبصورت تھا اور مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ وہ اپنے جیسی لڑکی پسند کرے گا جو اس سے بھی زیادہ حسین ہوگی لیکن بھابی کو دیکھ کر مجھے مایوسی سی ہوئی تھی کیونکہ وہ تو عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی لیکن چونکہ میں تو اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کالی تھی تو اسی لیے تو وہ مجھ سے تو حسین ہی نظر آتی تھی شروع شروع میں تو بھابی کا میرے ساتھ اچھا وقت گزرا مجھے لگا وہ کتنی اچھی ہے کہ جو میرے رنگ کی بنا پر دھدکارتی نہیں ہے مگر یہ میری غلط فہمی تھی کیونکہ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ وہ مجھے ناپسند کرنے لگی ہے میری ماں کو بھی میری شادی کا شوق ہونے لگا تھا میں نے یہ سنا تو ہس پڑی بھلا مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا مگر میری اممہ کو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا رشتے والی نے ایک رشتے کا بتایا کہ لڑکے کی عمر تھوڑی زیادہ ہے اور اس کا رنگ بھی تھوڑا دبتا ہوا ہے کہو تو میں لے ہوں میری ماں کو اور کیا چاہیے تھا فوراں ان لوگوں کو اپنے گھر پر بلا لیا مگر جب میں ان لوگوں کے سامنے گئی تو ان کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی بہت زیادہ دیر بیٹھے بھی نہیں اور چلے گئے بعد میں میری ماں کو فون کر کے منع کر دیا یہ پہلی بار تھا کہ میرا دل بھی بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا میں نے کہا امہ وہ لڑکا بھی تو سامنے رنگ کا ہی تھا پھر وہ لوگ مجھے کیسے منع کر سکتے ہیں تو امہ کہنے لگیں کہ ہمارے معاشرے میں لڑکے کا رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا نہ ہی اس کی بدصورتی پر بات کی جاتی ہے اس کی جیب دیکھی جاتی ہے اس کے پیسے کو دیکھ کر اس کا رشتہ تیع کیا جاتا ہے لڑکا چاہے خود کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو اسے لڑکی تو ہور پری ہی چاہیے ہوتی ہے امہ کی بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی لیکن پھر میں نے واضح طور پر یہ حقیقت جان لی تھی کہ واقعی ایسا ہی ہے کالے رنگ کے لڑکوں کی ماں کو بھی حسین و جمیل لڑکی ہی چاہیے ہوتی تھی میری بھابی بھی اب یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس گھر سے رخصت کر کے یہاں پر اپنی راجدھانی قائم کرے مگر میں ابھی تک ان لوگوں کے آسرے پر ہی بیٹھی تھی تو آہستہ آہستہ اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا جب بھی کوئی لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں بھابی ان کی خاطر مدارت میں کوئی قصر نہ چھوڑتی کہ شاید وہ اسی بہانے ہاں کرتے مگر وہ میری رنگت دیکھ کر ایک بار ہی میں ہی چلے جاتے تو پھر دوبارہ واپس آنے کا نام نہیں لیتے تھے آج بھی وہی ہوا وہ لوگ چلے گئے تو بھابی بڑھ بڑھانے لگی کہ میرے شہر کی ساری کمائی تو چھٹے گی میں اب اس کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کی عادی ہو چکی تھی اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں سنتی رہی تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئے مجھے کہنے لگی کہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ لوگ آئیں گے اور تمہیں پسند کریں گے تو تم بڑی غلط فہمی میں ہو تمہیں خود ہی کسی کو پسند کر کے اسے شادی کے لیے منانا ہوگا میں چونگ گئی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے بھلا میں کیسے کسی کو اپنے دام میں پھنسا سکتی ہوں میں تو اس قسم کی لڑکی ہی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات کی تھی اور اگر کوئی مجھے دیکھ بھی لیتا تو وہ مجھے پسند کیسے کر سکتا تھا بھابی نے میرے سارے سوالوں کے جواب میں اپنا موبائل فون آگے کیا کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھائی کی اور میری شادی کیسے ہوئی کیونکہ ہمارا بھی پہلے ایک دوسرے سے فون پر رابطہ ہوا تھا آہستہ آہستہ تمہارے بھائی کو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس کے لیے پھر میری عام سی شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی مجھے کہتا تھا کہ تم جیسی بھی ہوئی میں تم سے شادی کر لوں گا اور دیکھو ہماری شادی ہو گئے تمہیں بھی کسی لڑکے سے فون پر بات چیت کرنی ہوگی اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانہ ہوگا اگر تم رشتے کے انتظار میں بیٹھی رہی تو بھول جاؤ تمہاری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی تمہیں خود ہی اپنی شادی کے لیے کوشش کرنی ہوگی بھابی کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی لیکن میں پھر بھی پریشان تھی کہ میں نے تو آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی تو اب مجھے کیا معلوم کہ میں نے کس سے کیا بات کرنی ہے بھابی نے ہی مجھے ایک لڑکے کا نمبر دیا کہنے لگیں کہ یہ لڑکا ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تم اس سے بات چیت کرو اور دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ میں نے بھابی کے مشورے کے مطابق اس لڑکے سے بات کرنا شروع کر دی اور بہت جلد ہماری دوستی بھی ہو گئی لیکن پھر ایک دن مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے مجھ سے میری تصویر مانگ لی میں پریشان ہو کر بھابی کے پاس آئی اور اسے سب بتایا تو ہنس کر کہنے لگی کہ آج کے دور میں اپنی تصویر کو خوبصورت بنانا کون سا مشکل کام ہے تم اپنی تصویروں پر فلٹر لگا کر اسے بھیج دیا کرو میں نے ایسا ہی کیا تو وہ میری تصویر دیکھ کر مجھ پر فدا ہی ہو گیا اگرچہ اندر سے میں بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی کہ یہ تو دھوکہ ہے لیکن اپنے مستقبل کی خاطر مجھے یہ کرنا ہی تھا میں نے اس کی تصویریں دیکھی تھی وہ تو اصل میں ہی پیارا لگ رہا تھا بہت جلد ہماری بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے مجھے شادی کے لیے کہہ دیا اور یہ بھی کہ تم تو میری محبت ہو میں نے اسے فوراں اپنے گھر رشتہ لانے کے لیے کہہ دیا بھابی نے مجھے سمجھایا کہ اس کے سامنے یہ شرط رکھو کہ میں شادی کے بعد ہی تمہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گی اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کے سامنے آؤں گی مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ یہ شرط مانے گا لیکن میں نے اسے یہ کہا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میرے گھر والوں میں سے بھی کوئی تمہیں دیکھنے کے لیے اسرار نہیں کرے گا اس کے گھر والے آئے رشتہ مانگا میری ماں کو میں نے پہلے ہی سب بتا دیا تھا امہ نے بھی ہاں کر دی اور یوں ہماری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی میری شادی والے دن بھابی نے مجھے بہت ہی اچھے پارلر سے تیار کروایا تھا اور میں تو خود کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں پا رہی تھی میک اپ نے تو میری شکل ہی بدل کر رکھتی تھی مجھے رخصت کرتے وقت بھابی نے میرے کان میں کہا کہ ایک بات یاد رکھنا کسی بھی صورت چہرے پر پسینہ نہ آنے دینا ورنہ یہ میک اپ اتر جائے گا اور تیری کالی صورت تیرے شوہر کو نظر آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے چھوڑ دے میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی چہرے پر گھونگٹ نکال کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی میں لائٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے بھابی کی بات یاد آئی کیونکہ میرا پسینہ بہنے لگا تھا اور اگر کچھ دیر یہی صورتحال رہتی تو میرا مہنگا میک اپ اتر جاتا میں جلدی سے باتروم میں گئی اور ٹارچ کی روشنی میں اپنا میک اپ درست کرنے لگی اسی دوران لائٹ بھی آگئی تو میں نے اچھے سے اپنا میک اپ درست کیا اور کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دیکھا کہ میرا شوہر کمرے میں آ چکا ہے میری نظر جو ہی اس پر پڑی تو میں چونگ گئی ایک ہی نظر میں میں پہچان چکی تھی کہ وہ تو بالکل مختلف تھا جیسا اس نے مجھے تصویریں بھیجی تھی وہ ویسا تو نہیں لگ رہا تھا مجھے باتروم سے نکلتے دیکھ کر اس نے جلدی سے لائٹ بجا دی کہنے لگا تم بیٹھو ہم اندھیرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں مجھے اندھیرہ بہت اچھا لگتا ہے اس کی یہ بات تو میرے لئے ہی قائدہ من تھی کیونکہ میں نے تو چہرے پر میک اپ کر رکھا تھا مگر میرے ہاتھ پاؤں تو کالے ہی تھے اگر وہ دیکھ لیتا تو مجھے پہلی ہی رات چھوڑ دیتا اسی لئے میں نے خوشی خوشی اس کی یہ بات مان لی یہ میرے لئے اچھا ہی تھا میں نے کچھ دیر کے بعد الجھن سے پوچھا کہ تم تو تصویروں میں بلکل ہی مختلف تھے تو وہ ہستے وے کہنے لگا کہ تم بھی مختلف ہی لگ رہی ہو اصل میں یہ سیلون والوں کا کمال ہے کہ وہ شکل ہی بدل دیتے ہیں تم بھی بلکل ویسی نہیں ہو جیسی تصویروں میں تھی بلکہ تم تو آج بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو میں اس کی بات پر شرما ہی گئی ہم نے بہت باتیں کی اور ہمارا وقت بہت اچھا گزرا لیکن صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے ساتھ نہیں تھا میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس گھر پہ صرف ہم دونوں ہی تھے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شادی کے فوراں بعد مجھے اپنے الگ گھر میں لے جائے گا جہاں کوئی بھی سسرال والا نہیں ہوگا اور یہ بات میرے لئے تو اچھی ہی تھی کہ کوئی سسرال والا میری کالی رنگت دیکھ کر میرے شوہر کو میرے خلاف نہیں کر پائے گا میں حیران ہو کر باہر آئی تو پورے گھر میں اسے دیکھ لیا وہ کہیں بھی نہیں تھا میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا اب تو میری پریشانی بہت زیادہ ہو گئی میں سوچنے لگی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے کہیں مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا کہیں اس کے سامنے میری اصلیت تو نہیں آ گئی یہ سب وسوسے مجھے بری طرح سے پریشان کر رہے تھے ابھی میں الجن میں ہی تھی کہ اس کا میسیج آ گیا کہ وہ ایک بہت ہی ضروری کام سے باہر گیا ہے جلدی آ جائے گا سارا دن میں اس کا انتظار کرتی رہی وہ نہ آیا رات کو آیا تو آتے ہی لائٹ بجھا دی اور نائٹ بلب آن کر لیا میں نے مشکوک انداز میں پوچھا کہ کہاں تھے کہنے لگا وہ سب چھوڑو کہ میں کہاں تھا یہ بتاؤ کہ تم کیسی ہو تمہارا آج کا دن کیسا گزرا اس نے مجھے اس طرح سے باتوں میں الجھا لیا کہ میں اس سے سوال کرنا ہی بھول گئے سونے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ صبح اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناوں گی مگر وہ پھر صبح سے غائب تھا میسیج کر دیا کہ وہ نہیں آ پائے گا رات کو ہی آئے گا میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیسا کام تھا جو وہ صبح صبح کے وقت کرتا تھا میری شادی کا دوسرا دن تھا اور میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے اپنی بھابی کو بھی فون کر کے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بتا نہ بھول گئی تھی اس لڑکے کا کام یہی ہے وہ صبح صبح جاتا ہے اور رات کو واپس آتا ہے اور یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے کہ اس بہانے وہ تمہاری کالی صورت نہیں دیکھ پائے گا مجھے بھابی کی باتیں سن کر حیرت بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی کہ یہ کون سا کام ہے میں اب سوچ رہی تھی کہ بھابی نے مجھے اس کا نمبر دیا تھا اس کا مطلب تو یہی تھا کہ شاید بھابی اس کو اچھے سے جانتی ہوں گی آخر بھابی کا اس کے ساتھ کیا کنیکشن تھا جو بھابی کو اس کی ساری معلومات تھی رات کو وہ گھر آیا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کمرے میں آیا تو حضب معمول اس نے بتی بجھانے کا کہا تو میں نے منع کر دیا کہ رہنے دیں لائٹ جلتی رہنے دیں میرے یوں کہنے پر وہ ایک دم چانک گیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں پہلی بار شک میں پڑی کہ کہیں وہ بھی تو میری طرح کالا تو نہیں ہے اور اس نے بھی چہرے اور ہاتھوں پر میک اپ نہ کر رکھا لیکن اگر ایسا تھا بھی تو اس میں چھپانے والی کیا بات تھی میں نے اس راز کا پتہ چلانے کے لیے اس کو کہا کہ میں نے لائٹ جنانے کے لیے اس لیے کہا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم دو نفل نماز پڑھ لیں وہ واش روم میں وزو کرنے چلا گیا میں چوری چوری اس کو دیکھنے لگی کہ وزو کرنے سے اس کا اصل چہرہ میرے سامنے آ جائے گا اور میں دیکھ لوں گی کہ کہیں اس نے بھی تو میری طرح اپنی اصلیت تو نہیں چھپائی ہوئی لیکن یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہو کہ وہ تو مود ہونے کے بعد بھی ویسا ہی تھا جیسے پہلے نظر آ رہا تھا اس نے کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کر رکھا تھا مجھے حیرانی ہوئی کہ اگر یہ سچ میں اتنا پیارا ہے تو روزانہ رات کو لائٹ بند کر کے باتیں کرنے کا کیوں کہتا ہے میں تو اس وجہ سے چپ تھی کہ اس طرح وہ میری کالی رنگت نہ دیکھ لے مگر اس کو اس سب میں کیا فائدہ تھا ضرور کچھ نہ کچھ تو تھا کیونکہ مجھے بھی اب یہ بات کھٹکنے لگی تھی کہ وہ سارا دن کہاں پر گزار کر آتا تھا ایک دن میں نے اسے کہا کہ آج کام پر مت جاؤ ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں کہنے لگا کہ نہیں آج نہیں پھر کبھی چلیں گے آج مجھے بہت ضروری کام ہے اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے میکیے سے ہو یاتی ہوں بڑے دن ہو گئے تھے اممہ کو نہیں دیکھا تھا میں اپنے گھر پر آئی تو بھابی وہاں پر موجود نہیں تھی اممہ مجھے کہنے لگیں کہ تیری بھابی کے تیور اب پچھلے کچھ دنوں سے بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں وہ اب کم ہی گھر پر ٹکتی ہے جانے کون صبح ہی صبح ہمارے گھر کے دروازے کے آگے اسے لینے آ جاتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے مجھے تو وہ بتانا بھی گوارہ نہیں کرتی اور اپنے میاں کو تو اس نے انگلیوں پر نچا رکھا ہے مجھے تو شک ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کے چکر میں پڑ چکی ہے مجھے بھابی ایسی لگتی تو نہیں تھی وہ بھائی سے بہت پیار کرتی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے پڑ جائے مگر امہ کی بات بھی رد نہیں کی جا سکتی تھی وہ کہنے لگیں کہ پچھلے کئی روز سے بلکہ تیری شادی کے اگلے دن سے ہی وہ روزانہ کچھ گھنٹوں کے لیے کہیں چلی جاتی ہے اور تیرے بھائی کے کام سے آنے سے پہلے واپس آ جاتی ہے بات تو واضح طور پر شک کرنے والی تھی میں نے امہ کو کہا کہ آج رات میں یہی پر رک جاتی ہوں تم بھابی کو مت بتانا کہ میں گھر پر ہوں میں خود صبح کو دیکھوں گی کہ وہ کس کے ساتھ گھر سے باہر جاتی ہے اپنے شوہر کو میں نے فون کر کے کہہ دیا کہ میری سہیلی کی تبیت ٹھیک نہیں ہے تو میں اپنی سہیلی کے گھر پر ہی رات کو رکوں گی اس نے مجھے اجازت دے دی میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کے گھر پر ہوں لیکن جانے کیوں لا شعوری طور پر میں نے اس سے بھی جھوٹ بول دیا بعد میں مجھے اس کا افسوس ہونے لگا لیکن میں نے سوچا کہ ایک بار بھابی کا قصہ نمٹ جائے پھر میں اسے بتا دوں گی کہ میں اپنی ماں کے گھر پر ہی رکی تھی امہ نے مجھے اپنے کمرے میں چھپا دیا بھائی اور بھابی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں یہاں پر ہوں صبح بھائی کے کام سے نکلنے کے ایک گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ بھابی اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکل رہی ہے میں جلدی سے چھت پر گئی تاکہ چھت پر سے دیکھ سکوں کہ یہ کس آدمی کے ساتھ جا رہی ہے اور بھابی جس آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ کر تو میرے سر پر جیسے آسمان ہی ٹوٹ گیا وہ تو میرے ہی شوہر تھا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دونوں مل کر مجھے دھوکہ دے رہے ہوں گے وہ آخر میرے شوہر کے ساتھ اتنے دنوں سے کہاں پڑ جا رہے تھی اور میرے شوہر نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق تھا یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگے میں نے جلدی سے موبائل نکال کر ان دونوں کی ویڈیو بنا لی تاکہ بھائی گھر پر آئے تو میں اس کو ثبوت کے طور پر یہ سب دکھا سکوں جب بھابی گھر پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی پوچھنے لگی کہ تم کب آئی تو میں نے بھی کچھ جواب دینے کے بجائے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسے بھی یہی پر بلالیا اور کہا کہ اب اپنی بیوی سے پوچھیں کہ یہ میرے شوہر کے ساتھ کیا چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے ہی اتنی مشکلوں سے میرا گھر بسا ہے اور اب یہ اجارنے پر تلی ہوئی ہے وہ ویڈیو دیکھ کر میرے بھائی کو بھی بہت غصہ آیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سخت بولتا میری بھابی کہنے لگی کہ کچھ بھی غلط سوچنے سے پہلے ہماری پوری بات سن لو تاکہ تمہیں سچائی معلوم ہو جائے باعث جل گیا تھا اور اس کے پورے جسم پر جلنے کے نشانات ہیں اسی وجہ سے سب اس سے نفرت کرتے ہیں کوئی بھی اس کی طرف محبت سے نہیں دیکھتا سرجری سے چہرہ تو صاف ہو گیا تھا ہماری شادی ہونے سے پہلے یہ اپنے علاج کی غر سے دوسرے شہر چلا گیا تھا اسی لئے ہماری شادی میں شریک نہیں ہو سکا اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا اس کے لئے جہاں شادی کی بات چلاتے تھے تو جب ان کو اس کا سچ پتا چلتا تھا تو وہ منع کر دیتے تھے اسی لئے میں نے سوچا کہ اپنی نند کی اپنے بھائی سے شادی کروا دیتی ہوں تاکہ یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے عیب ڈھام لیں نہ میں نے اپنے بھائی کو اس کی کوئی اصلیت بتائی ہوئی تھی اور نہ ہی تمہیں اس کی وہ روز رات کو لائٹ اس لئے آف کر دیتا تھا تاکہ اس کے جسم پر موجود وہ نشانات تم نہ دیکھ لو اور اس سے گھن نہ کھاؤ اور ہم صبح صبح اس کے علاج کی گھر سے دوسرے شہر جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں میرا شوہر کہنے لگا کہ میں نے اپنی بہن کے کہنے پر تم سے حقیقت چھپائے کیونکہ میرا علاج چل رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس کے ختم ہونے کے بعد ہی تمہیں حقیقت سے آگاہ کروں اگرچہ علاج کے بعد بھی میں مکمل طریقے سے تو ٹھیک نہیں ہوں گا مگر تھوڑا بہت تو فرق پڑ ہی جائے گا کیا تم میرے جیسے آدمی کے ساتھ گزارا کر لوگی اب چونکہ میری شادی ہو چکی تھی تو مجھے گزارا تو کرنا ہی تھا ویسے بھی جتنے دن میں اس کے ساتھ گزار چکی تھی تو میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور اس کے ساتھ زندگی اچھی گزر سکتی تھی اس لئے میں نے اسے کہا کہ اب تمہیں جہاں بھی جانا ہو تمہیں اپنی بہن کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہر قدم پر ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گی امہ کے گھر سے ہم دونوں بہت خوشی خوشی واپس اپنے گھر پر آئے تھے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کر لیا تھا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ